بھرے دوستوں آپ میں سے کتنے لوگوں کے جو ادھکاری ہیں یا ان کے مالک ہیں یا جو ان کے اوپر کام کرنے والے ہیں وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں آپ کے لیے وہ سہج مارگ تیار نہیں کرتے آپ کے سامنے بے کٹھنائی اتپن کرتے چلے جاتے ہیں بائیبل ان لوگوں کے وشہ میں کیا کرنا ہے یہ آپ کو سکھاتی ہے اور اس پسٹ روپ سے بائیبل اس بات کو کہتے ہیں کہ اپنے ادھکاریوں کے لیے اپنے دیش کے جتنے بھی نیتہ ہیں جتنے بھی ادھکاری ور کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسی پرستیتی میں یہ دی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بائیبل کیا کہتی ہے تو چلیے میرے ساتھ اس ادھین میں شامل ہو جائیے پرنتو آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جو بائیبل کہتی ہے تاکہ آپ اس کے دوارا اپنے جیون سے پرمیشور کی مہمہ کو پرگٹ کریں پریمیتروں آپ کو مسیح ایشو کے پویتر نام میں پریم بھرا نمسکار آپ اس سمائے ستھ وچن بائیبل ادھین میں ہیں اور میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت کرتا ہوں دوستو مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ پرتی دن ہمارے ساتھ اس پرسارن میں جڑتے ہیں اور پرمیشور کے وچن کا ادھین کر رہے ہیں کیا آپ نے ابھی تک ہمیں ایک فون کیا ہے یعنی اب تک نہیں کیا ہے تو میرا آپ سے نویدن ہے کہ اس پرسارن کے بعد یا اپنی سویدھا کے انسار کرپیا ہمیں ایک فون چرور کریں اور ہمارے سے سمپر کر کے اپنے ویچار ہمیں پرگٹ کریں میرے نویدن پر دھیان دینے کے لئے بہت بہت دھنیواد دوستو آج ہم ساروجنیک پرارتھنا اور ارادھنا میں مہلاؤں کے اسطحان پر منن کریں گے پرارتھنا ہماری ارادھنا کا ایک مکہ بھاگ ہوتا ہے اور پرارتھنا بھی کئی پرکار کی ہوتی ہے جیسے ویکتیگت پرارتھنا پاریواری کلیسیای چنگائی دھنیوادی ایسے انیک پرکار کی پرارتھنائیں ہوتی ہیں ان پرارتھنا کو ہم پولوس کے کتھن کی انسار وینتی پرارتھنا نویدن اور دھنیواد میں بھی بھاجت کر سکتے ہیں پولوس ہمیں کلیسیای پرارتھنا کا ایک اتم پرکار یہاں پر پرکٹ کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یدی آپ ایک وشواسی ہیں تو آپ کو اپنے ادھکاریوں کے لیے پرارتھنا کرنا اوشک ہے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے ادھکاریوں اور دیش کے نیتاؤں کو اوشواسی، نردئی، کپٹی مان کر ان کے لیے پرارتھنا نہیں کرتے ہیں پرنتو پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں ایک وشواسی کی پرارتھنا سورگ میں پرمیشور کے سنمک سونے کے کٹورے میں اکتر ہوتی ہے اور پرمیشور ان کا آدھر کرتا ہے پیتروں آئیے ہم اسی پرارتھنا کے ابھاؤں میں اپنے ادھیان کو آرم کریں پرمیشور چاہتا ہے پرارتھنا اور نیویدن اور دھنیواد پرارتھنا کے سمیق کی جائیں جو ہم پر ادھکار چاہے وہاں کوئی بھی کیوں نہ ہو نا ماما سے کانا ماما ہی اچھا ہے جو ہم پرارتھنا یہ ہمارے ادھار کرتا پرمیشور کو اچھا لگتا اور بھاتا بھی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ سب منشیوں کا ادھار ہو اور وہ ستھے کو بھلی بھانتی پہچان لیں میرے پریوں سرکار کیلئے پراتھنا کرنے کا ایک اور کارن یہ بھی ہے کہ سو سمچار کھوئے منشیوں میں پہنچ پائے میرے ویچار میں سچے وشواسی بھوش میں ستائے جائیں گے پاولوس کو بھی ستاؤ کا انبھا ہو رہا تھا اتح وہ کہتا ہے کہ وشواسی ایسے ادھیکاریوں کیلئے پراتھنا کریں یہ پرمیشور ہمارے ادھار کرتا کو اچھا لگتا اور بھاتا بھی ہے کہ ہم ان ادھیکاریوں کیلئے پراتھنا کریں کیوں کیوں کی یہ پرمیشور کی اچھا ہے کہ سب منشیوں کا ادھار ہو جی ہاں ہمارے لیے کسی ویقتی وشیس کا چناؤ جیتنا مہتو نہیں رکھتا ہے میں نے اپنے سیوکال میں کبھی کسی نیتا کا نام نہیں سجھایا کہ لوگ اسے ووٹ دیں یا نہ تو میری اور نہ ہی کسی بھی انی سیوک کی بھلاہٹ ہے نیتا کوئی بھی ہو مجھے اس کے لیے پراتھنا کرنا ہے کہ سو سمچار کا پرسارن بڑھے میں ایسا نیتا چاہتا ہوں جو کھوئی ہوئوں کے لیے سو سمچار پرسار کو سمبھاؤ بنا ہے یہی ہماری چنطہ اور پراتھنا ہونی چاہیے پہلا تیموتھیوس کی پتری دو ادھائے کے پانچ پد میں لکھا ہے کیوں کی پرمیشور ایک ہی ہے اور پرمیشور اور منشیوں کے بیچ میں بھی ایک ہی بیچوائی ہے ارثات مسیح ایشو جو منش ہے کہتا ہے کیوں کی پرمیشور ایک ہی ہے رومی انیک دیوتاؤں کی اپاسنا کرتے تھے آج بھی کسی نہ کسی روپ میں بہو دیوواد پرچلیت ہے منشی انیک باتوں کا داس ہے بھوگ اسطریہ ہے جو سینیما ستارہ بننے کے لیے پل بھر میں اپنی مریادہ کو نشٹ کر دیتی ہیں ایسے پرش بھی ہیں جو سینیما میں نام کمانے کے لیے اپنا سممان داؤں پر لگا دیتے ہیں آج منشی کے انیک دیوتا ہیں پرنتو سری جنہار پرمیشور ایک ہی ہے آگے لکھا ہے اور پرمیشور اور منشیوں کے بیچ میں بھی ایک ہی بیچوئی ہے ارثات مسیح ایشو جو منشی ہے پورانے نیم کے یگ میں اسرائیلی لوگ مندیر جاتے تھے جہاں انیک یاجک یا پجاری ہوتے تھے وہ ان کی مدھیستہ میں پرمیشور سے سمپرک کرتے تھے پاولوس کہتا ہے کہ اب ایک ہی مدھیستہ ہے جس کے مادھیم سے ہم پرمیشور کے نکٹ آ سکتے ہیں ہمیں اس پریتھی پر کسی مدھیست کی آوشکتہ نہیں کسی سیوک کی بھی آوشکتہ نہیں ہے پرمیشور اور منشیوں کے بیچ ایک مدھیست ہے ہمیں ایک مدھیست ایک یاجک کی آوشکتہ ہے اس مہان یاجک کی ایوب اپنے سمیہ میں ہردے سے پکارتا تھا ایوب کی پستک نو اس کے تینتیس پد میں ہم دونوں کے بیچ کوئی بیچوئی نہیں ہے جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے دوسرے شبدوں میں کاش کوئی ہوتا جو پرمیشتر کا ہاتھ پکڑ کر میرا ہاتھ تھامتا کہ ہمارا میل کروائے جس سے ہمارے مدھی سمپرخ اور ملاپ ہے پرمیشتر مسیح آ چکا ہے اس کا ایک ہاتھ پرمیشتر کے ہاتھ میں ہے کیونکہ وہ پرمیشتر ہے وہ دورست اسثان میں کسی کو بھی بچا سکتا ہے کیونکہ وہ پرمیشتر ہے اور اس نے ہمارے ادھار کا ملے چکا دیا ہے وہ ہمارا مدھی ست ہے کیونکہ وہ منش مجھ سکتا ہے آپ اس کے پاس آ سکتے ہیں وہ آپ سے اپرسن نہیں ہوگا وہ ہوگا وہ آپ کو مارے گا نہیں اور نہیں کسی پرکاز سے آپ کو ہانی پہنچ آئے گا آپ کہیں گے میں وفل ہوں میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اور میں پرمیشتر کی مہیمہ سے رہیت ہوں میرے مطر وہ تو سب کچھ جانتا ہے وہ تو اب بھی آپ سے پریم کرتا ہے اور آپ کے گلے میں اپنی باہیں ڈالنا چاہتا ہے یشایہ کے پستک 63 ادھیا اس کے نوپد میں یشایہ لکھتا ہے ان کے سارے سنکٹ میں اس نے بھی کشت اٹھایا کچھ ویدوانو کے انسار اس سے اکتی کو ایسا ہونا چاہیے تھا ایک اتی اتی اتم بات ہے شاید پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم دونوں کو ہی پڑھیں پرنتو مجھے ادھک اچھا لگتا ہے ان کے سارے سنکٹ میں اس نے کشت نہیں اٹھایا پرمیشور جنگل میں اسرائیل کے ونشجوں کے ساتھ تھا جب کادیش برنے میں ان سے بھول ہوئی تب اس نے یہ نہیں کہا الویدہ اب میرا تمہارا کوئی سمبند نہیں ہے تم چوک گئے جی نہیں وہ چالیس ورش جنگل میں ان کے ساتھ بھٹکتا رہا وہ ان کے آگے آگے چلتا تھا اس نے موسا کو ان کے لیے نردیش دیئے کہ ان کا جیوان پرتیجیا کے دیش میں کیسا ہو وہ ان کی پرتیقش میں تھا اور جنگل میں ان کے کشٹوں کے سمی ان کے ساتھ دھیرج ونت رہا وہ پیڑیت نہیں ہوا تھا وہ نراش ہو کر وفل نہیں ہوا پرنطو ان کے ساتھ بنا رہا میرے مطروں اس نے میرے ساتھ بھی ویسا ہی بیوار کیا ہے اور ایسا مدھی پا لینا ایک مہان بات ہے جس کے مادھیم سے ہم پرمیش کے نکٹ آ سکتے ہیں آپ کو اسی کے مادھیم سے پرمیش کے پاس آنا ہوگا مجھے اپنے سمسیوں کا ورنن سنانے سے کوئی لاب نہیں ہوگا میں آپ کے ساتھ سہانو بھوٹی پرگٹ نہیں کر پاؤں گا میں آپ کی سمسیوں کو واسوں میں انتر گرہن نہیں کر پاؤں گا پرنتو وہ سمجھے گا وہ ایک منش ہے وہ ہمارا مدھیست ہے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھا میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتا وہ اس پریتھی پر آیا اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ کر مجھے تھام لیا پرنتو وہ پرمیشر کو بھی پکڑے ہوئے ہے کیونکہ وہ پرمیشر ہے اس نے ہمارا میل پرمیشر سے کروایا ہے اس مدھیست کے بارے میں سنسار کو جاننا ہے کیونکہ ادھار کا کیول ایک ہی مارگ ہے پریرتوں کے کام چار دھیا اس کے بارہ پد میں پترس اپنے سمی کے دھرم گروہوں سے کہتا ہے کسی دوسرے کے دوارہ ادھار نہیں کیونکہ سورگ کے نیچے منشیوں میں اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا جس کے دوارہ ہم ادھار پاس سکیں پروی ایشو ہی ایک ماتر مارگ ہے پرنتو مہان بات تو یہ ہے کہ وہ آپ سیدھا پرمیشتر کے پاس لے آئے گا پرنتو شرط یہ ہے کہ آپ اس کی اور پھریں مجھے ایک بار کسی مہان گر میں جانے کے لئے کسی نے کہا کہ وہاں ایک ہی مارگ ہے جس سے چوک جانے پر میں سمسی میں پڑ جاؤں گا بڑی کٹنائی کے باد مجھے وہ ایک ماتر مارگ ملا پرنتو میں اپنے گنتبی تک پہنچ ہی گیا میں اس ویکتی کا آبھاری ہوں میں اتی آبھاری ہوں کہ ہمیں پرمیشتر کے پاس آنے کا بھی ایک ماتر مارگ بتایا گیا ہے ایک ہی مدھی ہی ہے جو ہمیں پرمیشتر سے ملا سکتا ہے وہ ہمیں پرمیشتر کے نکٹ لا سکتا ہے کیونکہ وہ پرمیشتر ہے اور منش بھی ہے مسی ایشو جو منش ہے پہلا تموتھی اس کی پتر دو آدھی کے چھے پد میں ٹھیک سمیں پر دی گئی دھی دی جے لکھا ہے چھوٹکارے کے دام مسی ایشو نے ہمارے لیے کیمت چکائی ہمیں چھوٹکارے کی عوشتر تھی آپ اور میں کھوئی ہوئے پاپی ہیں اور پرمیشتر ہمارا مکتی دھن ہے پہلا تموتھی اس دو کے سات پد میں لکھا ہے میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا کہ میں اسی ادیش سے پرچارک اور پریرط اور انجاتیوں کے لیے وشواص اور ست کا اُبدیش تھہرائی گیا کہتا ہے تھہرائی گیا ارثات ابھیش کیا گیا تھا نیوکت کیا گیا پاولوس کہتا ہے کہ اسی پرچارک اور پریرط نیوکت کیا گیا ہے پرچارک کا یونانی مول شبد ہے اگردوت یا ترحی اس کا سندرب سو سمачا سنانے والے سے ہے اسے سو سمачا کی گھوش نا کرنے کے لیے نیوکت کیا گیا تھا میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا یا اتی وچیتر پرتیت ہوتا ہے کہ پاولوس نے اپنے مطر ایک یوہ پرچارک سے یہ شبد کہے میرے وچار میں وہ اسے پروساہیت کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کیونکہ تموثیوس تو سچائی جانتا ہی تھا تب آگے دیکھتے ہیں انجاتیوں کے لیے وشواس اور ستھے کا اوبدیشک یا بھی اس نے کلیسیاؤں کو نہیں لکھا تھا اس نے یہ اوشی لکھا کہ وہ انجاتیوں کا اوبدیشک تھا پرانتو یہاں وہ کہتا ہے کہ وہ سو سماج چار کا پریر ہی نہیں انجاتیوں کا شکشک بھی ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کیسے پراتنہ کریں پورشوں کے لیے جہاں جہاں وشواسی بھیٹ کریں یا اکت رہو پولوس ساروجینک سبھاؤں کے سمبند میں کہہ رہا ہے تب کہتا ہے پویتر ہاتھوں کو اٹھا کر یہ آرم بھی کلیسیہ کی ایک پردھا تھی اس سے پراتنہ کرنے والوں کے سمرپit جیوان کا پردرشن ہوتا ہے میرے مِتروں آج پرارتنہ میں ہاتھوں کا اٹھایا جانا آلوچنا کا وشے ہے یدی آپ کا من کہے تو ہاتھوں کو اٹھانے میں کوئی برائی نہیں ہے جہاں تک میری اپنی بات ہے میں ہاتھوں کو اٹھانے میں لجاتا ہوں کیونکہ مجھے وشواس نہیں کہ میرے ہاتھ شد ہیں شارک روپ سے یا انی تھا دھیان رکھے کہ پاولوس کہتا ہے پاویتر ہاتھ اس کا آرث ہے کہ پرمیش کی سیوہ میں سمرپ ہاتھ میرے پریوں یدی آپ کے ہاتھ پربھو کی سیوہ میں سمرپ نہیں ہے تو سبھاؤ میں اپنے ہاتھ نہ اٹھائیں تب وہ آگے کہتا ہے بینا بیوات کی عبرانیو کے پتر 11 دھیا کے چھے پد میں لکھا ہے اور وشواس بینا اسے پرسند کرنا ان ہو نا ہے کیونکہ پرمیش کے پاس آنے والے کو یہ وشواس کرنا چاہیے کہ وہ ہے اور اپنے کھوجنے والے کو پرتیفل دیتا ہے اتح پرارثنا کرتے سمئے ہم میں وشواس ہونا چاہیے میرے ویچار میں ہماری پراتھنا سبھاو میں اپستیتی کی کمی کا کارن ہے کہ ہمارے من میں وشواس کی کمی ہے آرادھکوں کو وشواس ہی نہیں ہے کہ پرمیش ہماری پراتھ نائے سن کر اتر دے گا میرے مطروں میں نندہ نہیں کر رہا پرانتو کبھی کبھی میں سوچ تا ہوں کہ ہماری پراتھ نائے ایسی اُباو ہوتی ہیں کہ پربھو بھی اُباسی یعنی کی جمہائی لیتا ہوگا ساورجنک سبھاو میں پراتھنا وہ ہی لوگ کریں جنہوں نے اپنے پاپوں کا انگی کار کیا ہے جو اپنے من کروہت سے مکت لے کر آتے ہیں وشواص کے ساتھ آتے ہیں کہ پرمیشر پراتھنا سن کر اتر دے گا ایسی پراتھنا ہے پراتھنا سبھا کو واسطویق بناتی ہے کیا آج آپ اس پرکار کی پراتھنا کرتے ہیں یدی نہیں تو آج اس پر چنتن کرنے کی آوشکتہ ہے اپنے پرمیشر آپ سبھوں کو آج کی اس ادھین کے دوارہ بہت آئے سے آشش دیں مطروں آپ نے سنا کہ جس پرکار مسی ایشو نے سب کے چھوٹکارے کے لیے سویم کو دام سوروب دے دیا ہم بھی دوسروں کے چھوٹکارے کے لیے سیوہ کرنے کو بلائے گئے ہیں پرمیشور ایک ہی ہے اور پرمیشور اور ملوشوں کے بیچ میں ایک ہی بیچ وئی ہے اردھات ایشو مسی جب ہم پرارتنا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تب ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہماری پرارتنا ایشو کے نام سے ہی پرمیشور تک بہت سکتی ہے بہت سے سنی نہیں جاتی دوستو صدا اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری پرارتنا پرمیشور کے سامنے ہمارا نیویدن بنتی اور دھنیواد ہے اب اس پرارتنا پر کب اور کیسے پرتکریا کرنا ہے وہ پرمیشور کے اوپر نربھر کرتا ہے کبھی پرمیشور ترنت اتر دیتا ہے تو کبھی تھوڑے سمیں کے بعد اور کبھی وہ کبھی نہیں دیتا اتر ہم اسے باد نہیں کر سکتے ہمارا کام صرف پرارتنا کرنا ہے کئی بار ہماری پرارتنا ہمارے دھہر کا پرکشن بھی ہوتا ہے اور کئی بار پرمیشور ہماری انواشک باتوں کا تر بھی نہیں دیتا مطروں ہمیں پرارتنا کرنے کے بعد یا وشوانس رکھنا چاہیے کہ پرمیشور سب کچھ سنتا ہے پر اتر دینا اپنے سمی پر رکھتا ہے ہمیں کسی بھی پرکار کے اتر کے لیے وشوانس کے ساتھ تیار رہنا چاہیے دوستو جو پولوس نے اپنی بیماری کے پرمیشور نے اس کے دوارہ بڑی بڑی کام کی اور یہ اس بات کو پرگٹ کرتا ہے پرارتنا ہمارے جیون میں کیا اس تھان رکھتی ہے تو چلیے مطروں ہم پرارتنا کے ساتھ اپنے ادھیان کو سمابت کرتے ہیں سورگی پرمیشور پتا ہم دھنواد دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پرارتنا کا ایک مادھیم دیا ہے جس کے دوارہ سے ہم اپنی باتوں کو اپنے ہردے کے وچاروں کو مسیح ایشو کے نام سے آپ کے سنمکھ رکھ سکتے ہیں پتا پرمیشور کئی بار جب ہم پرارتنا کرتے ہیں تو ہم دھیرج ونت نہیں ہوتے ہم آگیا کاری نہیں ہوتے ہم آپ کی باتوں کو سمجھ کر اس کے انصار چلنے والے نہیں ہوتے پتا ہماری سہائتہ کریں وش اس طور پر ہمارے درشکوں کے لئے بزرگوں کے لئے جوان بھائی بہنوں کے لئے پربو اور بچوں کے لئے کہ پربو آپ کا یہ وچن ان کے جیون میں ایسے کارے کرے جس سے کہ وہ اپنے جیون میں آپ کے پرتی آگیا کاری پائے جائیں پربو ہمارے بھائی بہنوں کی جو بھی پرارتنائے ہیں جو وہ آپ کے سنمک پرارتنائے رکھ رہے ہیں پتا انگر کریں اور ان پر دیا کریں ان کی پرارتنائوں کو سنیں انہیں پربو ایک ایسا ہردے اور مندے جو آپ کے پرتی سنبید نہ رکھتا ہو دھنیواد دیتے ہیں اس بنتی کو سننے کے لئے پتا اور پربو ایشو کریست کے نام سے اس پرارتنائے کو مانگتے ہیں آمین پریمتروں آپ کی اپستیتی کے لئے بہت دھنیواد اگلے پرسارن میں ہمیں سدھیان کو اگلے پرسارن تک پرمیشور کے ساتھ چلتے رہیے اس سے پرارتنہ کرتے رہیے اور دوسروں کو پرارتنہ میں اچھا اٹھاتے رہیے پرہو آپ کو آشیش دے آئیے اب ہم پرشنوں کو دیکھیں پچھلے پرشن کا اتر ہے ب اس اتر ہے ویوستہ پالن کے دوارہ مانوشری کا ادھار ہو سکتا ہے اوپ روکت کتھن اصتی ہے آج کی ادھیان پر ادھائید پرشن ہے جب پہلا تمیتھی دو کا ساتھ میں پول سویم کے لئے کہتا ہے تب تھرائیا گیا کا کیا ارث ہے ا نیوکت کیا گیا ب چون گیا س پرچارت بنایا گیا دی ابھیشکت کیا گیا مطر اش پرسن کا اٹھر ہمیں کل صبح 6 بجے سے پہلے وکلپ A B C یا D کے ساتھ اپنا نام پتہ ستھان کے ساتھ 9651 433 33 97 پر SMS یا WhatsApp کریں کیا آپ کو یہ کارے کرم پسند آیا ابھی ہمیں ایک miss call کریں اور آپ اگلے ویجیتہ ہو سکتے ہیں موسیقی